زافران کی کاشت کا موسم اکتوبر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کی فصل جو ہے وہ اپریل میں اینڈ ہو جاتی ہے کاشت کار بھائیو زافران پاکستان کے تمام اجلا میں کاشت کی جا سکتی ہے یہ آپ اس کے بلب جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کاشت کر سکتے ہیں کسان بھائی سے گھر میں کیاریوں میں یا اپنی کھیتوں میں بھی کاشت کر سکتے ہیں اس کا پرافر جو ہے وہ پانچ سو گنوں تک ہے اس فصل پہ میں سرچ کر رہا ہوں آئندہ دنوں میں جو ویڈیوز اپلوڈ کروں گا وہ انشاءاللہ کسانوں کے لیے بہت فائدے مند ہونے والی ہیں زافران کی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تولہ جو ہے اس کی قیمت آپ ادا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو زافران اصل میں اس کی زافران کی جو پیداوار ہے یا اس کے جو سٹگما پھول سیل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بلب ہیں جو اس کے سیڈ کا ذریعہ ہے وہ ایک بہت قیمتی چیز ہے فرض کریں آپ ایک بلب دو سو روپے میں پرچیز کر کے اس کو اگا رہے ہیں آپ اس کو اکتوبر یا نومبر میں کاش کر رہے ہیں تو یہ دسمبر کے اند تک آپ کو اس پہ جو پھول آئیں گے وہ مل جائیں گے زافران آپ کو جو خالص ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو اسی پورٹ میں اسی گملے میں اسی مٹی میں رہنے دینا ہے جب تک اس کا جو سیڈ ہے وہ مچیور نہ ہو جائے آئندہ وہ سیل کرنے کے قابل یا آئندہ اس کا جو بلب ہے آئندہ فصل کے لیے کار آمد نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس کو نہیں زمین سے نکالنا اور یہ اپریل میں جب گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا سیزن اس کا موسم ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہریالی کا نام نہیں رہتا تو اس کے بلب آپ نکال کے اپنی فصل کے سیڈ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں یہ ایک بلب آپ کو اگر دو سو روپے میں دھائی سو روپے میں مارکیٹ میں مل رہا ہے تو ایک بلب آپ کو پانچ سے آٹھ نئے بلب بنا کے دیتا ہے اس عرصے میں موسیقا